مستے فرینڈ میں سریتا آپ سب کا ساغت کرتی ہوں اپنے گارڈن میں اور آج کی ویڈیو بھی سنوات کرتی ہوں یہ سندر سے میری گوڑ کے فلاور کے ساتھ تو میرے گارڈن میں میری گوڑ اچھے کھل رہے ہیں تین پلانٹ بجیتے فرینڈ دیکھیں یہ سب بھی کھلنے والے ہیں اور ادھر میرا گوم پھینو اور یہ میرا المنڈا بھی اچھا بلون کر رہے ہیں اور ادھر میرا یہ کوسماس بڑھے اچھے چل رہے ہیں اور یہ میرا مردہ کلی ہے فرینڈ تو آج میں کچھ پلانٹ جارہی ہوں ریپورٹ کرنے جو میرے گارڈن میں کٹنگ سے ہوئے تھے اور کچھ سیڈ سے گروہ ہوئے تھے تو آج انہی کے بارے میں میں ڈسکرز کروں گی فرینڈ تو اس سے پہلے تھوڑے سے میں اپنے فلاور دکھا دوں یہ میرے بلیڈن ہاتھ کا ہے اور ادھر میرا یہ گلاڈیا اچھا چل رہا ہے اب یہ بھی ختم ہونے والا ہے فرینڈ اور ادھر میرا میکسکن پیٹونیا ہے یہ دیکھیں میرا ہمیلیا میں بھی پلاوری میں سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ جینیا کا جو میسے سے گروہ ہوگا تھا وہ لگائی تھی تو اب اس میں سٹارٹ ہو گیا پہلے والے خراب ہو گئے ہیں فرینڈ اس طرح سے میں تھوڑا سا رینج کری ہوں اور یہ میرے ہائی بریڈ والا ہے تو اس میں بھی بڈس آ رہی ہیں اور یہ جو میرا نیا پلانٹ ہے اس میں بڈس پھول کھلنے والا تھا جب تب گلہری نے کٹ دیا تھا پھر سے نیو نیو بڑس آ رہی ہے فرینڈ یہ جو میں کٹنگ سے لگا لی تھی تو دیکھیں ان پیسل میں کتنا اچھا پھول کھل رہا ہے اور ادھر میرا یہ بھی بڈونیا میں تو میں نے کچھ اپنے گارڈن کے پلانٹ نکال کے رکھی ہوں تو میں دکھاؤں کون کون سے جنے میں آج ریپورٹ کر دوں گی اور جیسا کی ونٹر کا ٹائم اب شروع ہونے والا ہے اور ونٹر کے سبھی فلاور بھی اب ابھی ہم لگا لیں گے جو بھی ہمارے گارڈن میں سیپلین ہے جو کٹنگ سے ہم لگائے ہیں سیٹ سے گرو کرے ہیں اگر انہیں ابھی سے ہم لگا لیتے ہیں تو ہمارے گارڈن میں کھولو کی کمی نہیں ہوگی اور ٹائم سے اگر لگا لیتے ہیں تو ٹائم پر فلاورنگ بھی سروح ہو جاتی ہے فرینڈ نی تو کھول پھر آنے دیری ہو جاتی ہے ہمارے گارڈن کے تو اس لیے میں آج تھوڑے سے پلانٹ لگاؤں گی اور میں ایک دو پلانٹ لگا بھی چکی ہوں تو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرا کیلنچو ہے جو دیسی والا ہے تو میں اس میں لگا دیتی چھوٹا سا ڈی آئی وائی بنائی تھی تو اس کو میں نے یہاں دیوال پر ہینگ کر دی ہوں تو وہ اچھا لگ رہا ہے چھوٹا سا پوٹ میں ہے اس کی زیادہ جڑے نہیں گہرائی تک جاتی نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس کو چھوٹے سا پوٹ میں لگا دی ہوں پرینڈ یہ تھوڑی سا میرے جو گارڈن کے پر کٹنگ ہے یہ میں سب لگاؤں گی تو یہ دیکھئے میں نے پانی میں ڈال کے رکھ رکھی تھی اور میرے پاس ایک گلداؤری کا بھی تھا جو میرا پلانٹ تھا تو اسے بھی میں گروہ کر دوں گی دوسرے پوٹ میں لگا دوں گی اور یہ میرا ایمپیشن ہے یہ ریڈ کلر کا ویسے تو میں ریڈ کلر کے کئی سارے لگا دی ہوں پوٹ بھی کر دی ہوں یہ دیکھئے پرینڈ یہ میں نے صبح ہی لگا دی تھی اور اس میں لگا دی تھی یہ میرے ایمپیشن کے اور تھوڑے سا یہ میرے دیسی پیٹونیاں ہیں تو انہیں بھی میں نکال لی ہوں اور یہ میرے تھوڑے سا جیٹ پلانٹ بہت سارے ریڈی ہو گئے تھے تو میں ان کو بھی نکال لی ہوں پرینڈ تو ان سب کو میں گروہ کر دوں گی دوسرے پلانٹر میں ابھی میں پہ جو چھوٹے چھوٹے ڈبے سے بیسٹ جو ڈبے تھے کھالی پڑے میں انہیں سب میں لگاؤں گی انہیں سب کو پھر میں جب ونٹر کے سیپلنگ لاؤں گی تو ان کو میں پلانٹر میں سٹ کروں گی تو دیکھئے پرینڈ اس طرح سے میں نے یہ اپنی جو دیسی پیٹونیاں ہوتی ہے اس کو میں اس میں لگا دی ہوں اور یہ مطلب جیدہ اس کی جڑ نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے میرے بیسٹ ڈبے پڑے تھے خالی تو اس میں ہی لگا دی ہوں بہت سے ٹبے خالی ہو رکھے اپنے جڑ پلانٹ لیا دی اس میں دیکھئے تو یہ بھی اچھے لگ رہے ہیں اس میں میں نے اپنے ریو کی پلانٹ لیا دی ہے تو اچھے لگ رہے ہیں جب بوشی ہو جائیں گے تو اور اچھا لگے گا تو جید پلانٹ یہاں لگا دی ہوں خالی تھا ایک دم میرا یہ جو ہنگنگ پلانٹر ہے پراند اس طرح سے جو بھی ہیں ہمارے وینٹر گارڈن میں جو بھی چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے ہمارے گارڈن میں اگر ہم سامنے سامنے پر اپنے گارڈن میں لگا لیں تو تھوڑا سا ہمارا خلچہ بھی بچ جاتا ہے تو جو بھی نرسری سے ہمیں لانا رہے گا تو جو پلانٹ نہیں ہے ہم وہی صرف خریدیں گے اس طرح سے ہمارا وینٹر گارڈن بھی تیار ہو جائے گا اور ہمارا پیسہ بھی تھوڑا بچ جاتا ہے جو پیسہ بھی دیکھیں میری کٹنگ گرو ہو گئی تو میں اس کو لگا دی ہوں اور بڑز آ رہی ہے تو اس طرح سے آپ چھوٹی موٹی کٹنگ لگا لیجے بہت ساری کٹنگ ایسے پیڑ پودے کی جو اس سے میں لگ جائے گی اور جس سے آپ کا وینٹر گارڈن بھی تیار ہو جائے گا اور کم بجٹ میں آپ کا وینٹر گارڈن تیار ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کا گارڈن بھی کھولو سے بھرا رہے گا تو بس چھوٹے چھوٹے سی ٹپس ہے جو اگر ہم کھولو کرتے ہیں تو ہمارا گارڈن ہمیشہ کھولو سے بھرا رہتا ہے تو آج بس ویڈیو اتنی ہی اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک سیٹ سبسکرائب جرور کریں فرینڈ نمستے